بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمان شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا اس وقت اگر اس خطے میں کوئی سب سے بڑی تحریک چل رہی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ گوادر میں چل رہی ہے حق تو گوادر کو حق تو کے نام سے وہ تحریک ہے جو کہ چل رہی ہے ہزاروں لوگ اس کا حصہ ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعداد میں گھنی نہیں جا سکتی جتنے لوگ جو ہیں وہ اس وقت سڑکوں کے اوپر ہیں اور صرف ہماری تلات یہ ہے کہ صرف گوادر میں نہیں بلکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بلوچستان کے مختلف جو علاقے ہیں وہاں تک پہنچ رہے ہیں قلات میں بھی عورتوں کا جلوس نکلا ہے چمن کے اوپر بھی اسی طرح کی تلات ہیں تو پورے بلوچستان کو اس وقت اس تحریک نے جو ہے وہ بہت زیادہ امپریس کیا ہے اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کا امپیکٹ ہے اور اب کہیں جا کے اسلام آباد کی تھوڑی سی آنکھیں کھلی ہیں کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم نے نوٹس لے لیا ہے اس میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اس تحریک کو لیٹ کر رہے ہیں وہ ایک غیر معروف شخصیت ہے وہاں کی اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو غم اور غصہ تھا گوادر کے حقوق چھنے کا وہ جو بھی لیڈرشپ ان کو ملی یا رہنما ملا وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے سوال یہ ہے کہ وہاں پہ صرف ایک جماعت یا ایک پارٹی نہیں ہے وہاں پہ نیشنلسٹ پارٹیز ہیں بلوچستان کے بہت مسائل ہیں احساس محرومی ہے بلوچستان کے مسنگ پرسنز کا جو معاملہ ہے وہ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے اور اب اس تحریک کے مطالبوں میں یہ تحریک مطالبہ بھی جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے یہی حال پاکستان کے باقی علاقوں کے اندر ہے لوگوں کے اندر ایک غم اور غصہ ہے لیکن ایک لیڈر لیس قسم کی جو سیچویشن ہے وہ ہے احتجاج کا اعلان کیا ہے کوئی تیم چار مہینے کے بعد وہ کہہ رہے ایک لانگ مارچ کریں گے مہنگائی مارچ کریں گے کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں پاکستان کی عوام کی نمائندہ جماعتیں ہو سکتی ہیں ان ہاؤس تبدیلی کی بھی باتیں سنتے ہیں غیر واضح ایجنڈا پی ڈی ایم کا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور مسئلے ہیں جن کے اوپر اس وقت پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہے جب ہم ولوچستان کی بات کرتے ہیں جب ہم قوم پرستوں کی بات کرتے ہیں جب ہم جبری گمشدگیوں کی بات کرتے ہیں لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی ایک بہت بڑی آواز ہے ولوچستان نیشنل پارٹی وہ کہیں کبھی پیچھے نہیں ہٹی اس معاملے سے تو آج کل جو اسلام آباد ہائی کوٹ نے ریمارکس دیئے ہیں مدسر نارو کیس میں اس کیس کے بعد اور دس دسمبر کو یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بھی ولوچستان کے جو لاپتہ افراد ہیں ان کی لوائقین کا بہت بڑا اعتجاد یہاں پہ بھی ہوا کانفرنس بھی کی گئی بی این پی کے پلیٹ فارم سے جس میں کہ نیشنل لیڈرشپ جو ہے وہ یہاں پہ آئی کتنا بڑا یہ مسئلہ ولوچستان کا کیسے حل ہو سکتا ہے اور جو بلوچستان کی سیاسی جماعتیں خاص کر کے بی این پی جو پہلے حکومت کا حصہ تھی وہ کس حد تک ایکسپیکٹیشن رکھ سکتی ہے نیشنل لیڈرشپ کے ساتھ کہ ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ پولٹکس کو آگے بڑھایا جائے ہم نے آج خصوصی دعوت دیئے جناب زردار افتر جان مینگل صاحب کو جو کہ بی این پی کے سربراہ ہیں ہم ایسا سٹوڈیوز میں موجود ہیں سلام علیکم صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں عزت بخشی آپ یہاں تشریف لائے بہت شکریہ آپ کا صدا صاحب سب سے بڑا سوال تو یہی ہے گوادر کو حق دو کی جو تحریک ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑی تحریک بلکہ بڑی علامتی تحریک وہ بن چکی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک غیر معروف شخص باہر نکلا اور لوگوں نے اس کو اپنا رہنمہ بنا لیا جو وہاں کی لیڈرشپ تھی یا جو قوم پرست ہمارے رہنمہ تھے شاید انہوں نے یہ چانس مس کیا ہے کہ لوگوں کو لیڈ کر سکے شکریہ بی بھی دیکھیں جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے گوادر کا حق دو تو پورے بلوسان جو ہے حق سے محروم ہے اور پورا پہ میں یہ اگر یہ کہوں کہ پورا پاکستان اپنے حقوق سے محروم ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا یہ سسلہ آج کا نہیں ہے گوادر کا جب جنرل مشرف کے دور میں بلکہ میانواز شریف کے دور میں جب گوادر رپورٹ کی بنیاد رکھی جاری تھی ہم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ پورٹ کس کے لیے بن رہا ہے جہاں پر وہاں کے لوگوں کو بنیادی سہولت محصر نہیں پھر یہ مسئلہ آیا جنرل مشرف کے دور میں پھر جب حکومت آئی سیپیک کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ سیپیک کی کانفرنٹ بلائی کہ اتنی بڑی خطیر رقم آپ خرچ کر رہے ہیں یہ ہمیں سمجھایا جائے کہ اس سے مقامی لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے اور آج وہ جو ہے وہ کہتا ہے نا پیمانہ لبریز ہو گیا لوگوں کا روزگار کے محاقی وہاں پہ نہیں ہیں جس سیپے کے حوالے سے انڈسٹریلیزیشن کرنی تھی گوادر اور پورے بلسان میں وہ نہ ہوئی وہاں پہ لوگوں کا جو روزگار کے ذرائع تھے وہ تھی مائیگیری یا بورڈر ٹریڈ اس کو بھی بند کر دیا گیا کیونکہ مائیگیری کے لیے ان مائیگیروں کو ایک پرمیشن کی ضرور ہوتی ہے کہ وہ جائیں سمندر میں شکار کرنے کے لیے یہ پہلے سے کبھی نہیں ہوا ہے موجودہ دور حکومت میں ان پر بلکل رسٹرکشن لگائی گئی ہے کہ اگر وہ سمندر میں شکار کے لیے جاتے ہیں ان کو ایک سپیشل پرمیشن چاہیے آپ کو بتا ہے کہ اس ملک کے قوانین اور اس ملک کے طور طریقے اس طرح کے ہیں کہ ان مائیگیروں کی وہاں پر اپروچ نہیں ہوتی جس کی اپروچ ہوئی تو ایک میں نے میں ایک بار اس کو اگر وہ پرمنٹ ملا وہ اس نے جا کے شکار کیا باقی تو آزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے بے روزگار ہیں اور بورڈر کے حوالے سے آج کا نہیں بلوستان کے لوگوں کو جو ہے کئی سو سالوں سے جو ہے ایران کے بورڈر دنیا میں ہر کہیں بھی بورڈر سے ریلیٹڈ جو بھی علاقے ہوتے ہیں ان کا روزگار جو ہے وہ بورڈر ٹریڈ سے ہوتا ہے وہ بورڈر آپ لوگوں نے سیل کر دیا اب لوگ جائیں تو کہاں جائیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پر جو بڑی نیشنلس پارٹی ہیں وہ اس وقت پیچھے ہیں لیکن ابتدا جو کی گئی تھی اس کی آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے اس میں تمام وہ پولیٹیکل پارٹی ہیں شامل تھی جو ایگزسٹ کرتی ہیں گواہدر میں اس میں نیشنلس پریز شامل تھی اس میں مذہبی جماعتیں بھی شامل تھی اس میں وفاقی وہ پارٹیاں بھی شامل تھی کیونکہ پارٹیاں جو بھی ہیں لیکن مسائل ان علاقے کی لوگوں کے ایک ہی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں مقامی لوگ ابھی بھی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے مقامی جو قیادت ہے وہ اس میں شامل ہے ہاں اس میں وہ کے جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پر پہنچ نہیں پائی ہے لیکن مقامی لوگ ہماری پارٹی کے روزے اول سے یہاں پر ہیں یہاں پر آپ کو یاد ہوگا بارڈ کا ایک کیس ہوا تھا کہ وہاں پر فینس لگائی جائے گی پورے گوہدر کو جو ہے بند کر دیئے گیا ہمارے ساتھیوں نے اسیمبلیوں میں یہ مسئلہ اٹھایا ہمارے ساتھیوں نے جو ہے اس بارڈر ٹریٹ کے حوالے سے مائی گیروں کے مسئلے کو جو ہے اسیمبلی میں ہائی لائٹ کیا اور یہاں تک اس بلوسان ہائی کورٹ میں ہمارے ساتھی کے اس بارڈ کے خاتمے کے لیے انہوں نے باقیاد آماد سے فیصلہ لیا ہے ہاں پر لیڈ کرنے والے ہمارے مولی صاحب ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس جو تحریک ہے اب اس میں اور بھی مطالبے آئے ہیں جیسے لا پتہ افراد کا مطالبہ بھی میں نے آج سنا کہ اس کے اندر شامل ہو گیا ہے کوئی میڈیا نے بہت دیر سے کورٹ کیا اس کو لیکن لگتا ہے کہ یہ حل ہو جائیں گے مطالبے مطالبے حل طلب ہیں اگر پاکستان کے آئین اور قانون میں دیکھیں کوئی بھی ان کا مطالبہ جو پہلے تھے یا آج ہیں یا آئیندہ آنے والے ہیں ان میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں جو پاکستان کے آئین کے دائرے سے باہر ہو جو اول سے ہم کرتے آ رہے ہیں حل طلب ہیں لیکن حکمرانوں کی نیتیں صاف نہیں وہ ان کو حل کرنا نہیں چاہتے اور یہی وجہ ہے جو لوگ جس چیز کو پولٹیکل پارٹیاں لیٹ کر رہی تھی آج وہ مسئلے میں نے شروع میں ہم کہتے تھے کہ در اس دن سے جب یہ کام جو ہیں لوگوں کے دائرے اختیار سے نکل کر پولٹیکل پارٹیوں کے دائرے اختیار سے نکل کر عوام کے ہاتھوں میں آئیں گے جب عوام کے ہاتھوں میں آئیں گے تو وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے اور وہ ایک انقلاب کی شکل اختیار کر جائے گا تو آپ کو لگتا ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا کیونکہ آپ کے ایک ایمینے صاحب بتا رہے تھے کہ قلات کے اندر بھی خواتین نکلی ہیں اور پورے بلوچستان میں اب عورتیں بھی مرد بھی نکل رہے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جائے دیکھیں یہ ہمیشہ انسان کی ایک فطرت رہی ہے کہ ان کے جائز مطالبات کو جب آپ تسلیم نہیں کریں گے اس کے بدلے میں ان کو لاتھی اور گولی دیں گے تو پھر وہ شاید آپ کا آئین آپ کی قانون جب آپ خود آئین اور قانون سے بالتر ہو کے ان سے نبٹنے کی کوشش کریں گے آپ اپنے آئین اور قانون کو نہیں مانیں گے تو پھر وہ آپ کے آئین اور قانون کو کیوں مانیں گے لیکن ہم نے حالی میں دیکھا سردا صاحب کہ ٹی ایل پی کا معاملہ تھا اور ریاست نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے لیکن اس کے بعد معاہدہ بھی ہوا ان کی بات بھی مانیں گئی تو کیا وجہ ہے کہ جب یہ لوگ اٹھتے ہیں بات کرتے ہیں نہتے ہیں بے شک لیکن ان کی بات نہیں سنی جاتی وجوہات تو ہوں گی یہاں پر ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمارے اکران کمزور کے سامنے اپنا غصہ دکھاتے ہیں اور طاقتور کے سامنے جوے سرخم ہو جاتے ہیں ہمیشہ یہاں پر جو بھی طاقتور رہا ہے چاہے ملک کے اندر اگر کوئی ان سے زیادہ طاقتور ہوا ہے تو ان سے انہوں نے بیٹھ کر ان کے سمنا کے صرف مذاکرات کیے ہیں بلکہ ان کے مطالبات تسلیم کیے ہیں لیکن جو کمزور رہا ہے اس کو جو ہے انہوں نے گلاتھی اور گولی کا نشانہ بنایا ہے تو یہ خود یہ میسیج انہوں نے دیا ہے آج نہیں ہمیشہ سے یہ میسیج دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر طاقت ہے تو طاقت کے سامنے جو ہے ہم آپ سے مذاکرات کریں خود لوگوں کو اس طرف لے جا رہے ہیں جو لوگ نہیں چاہتے لوگوں نے کہیں گودر کی عوام گودر کے لوگ پورے خطے بلوستان کے خطے میں جو ہے نا سب سے پر امن لوگ تھے انہوں نے کبھی کوئی اتجاج نہیں کیا یہاں تک کہ جیونی میں نائنٹین ایٹیز میں پانی مانگنے پر ان پر گولیاں چلائی گئی معصوم سی بچی یاسمین نام کی وہ شہید کی گئی لیکن انہوں نے کوئی اتجاج نہیں کیا لیکن انسان کے بھی سبر کی کوئی انتہا ہوتی ہے جب ان کو آپ اس حد تک لگا دیں گے چاہے وہ کوئی علاقہ ہو چاہے پولٹیکل پارٹی ہو جب ان کو آپ دیوار سے لگائیں گے تو ظاہر ہے وہ دیوار کے اس حد تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کے پیچھے جانے کی اور گنجائش نہیں تو وہ فاروڈ آئے گا اور ظاہر ہے اس میں کلش ہوگا بیکن صدا صاحب اس پہ ایک ہمیشہ جب بھی ہم بات ایسی کرتے ہیں تو تنقید جو آپ کے کی جاتی ہوئے کہا جاتا ہے کہ چونکہ سردار بڑے طاقتور ہیں اور چونکہ سرداری نظام ہے قبائلی نظام ہے وہاں پہ سرداروں نے بلوچستان کو اپنے ہاتھ میں رکھ گیا آپ خود بھی ایک سردار ہیں تو کیا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ سرداری نظام ہے گوادر میں کسی ایک سردار کا نام بتیں مائی گیرو میں تو کوئی سردار تو نہیں ہے بورڈر ٹریڈ میں جو ایک کسٹوں پہ اپنے لیے ایران سے وہ پک اپ خریدتے جس میں وہ کاروبار کرتے ہیں وہ تو پک اپ چلانے والا تو سردار تو نہیں ہے اور اگر سرداروں کا حساب کیا جائے جیسے مشرف اپنے دور میں کہا تھا کہ یہ تہتر سردار ہمارے ساتھ ہیں صرف تین سردار وہ تینوں کے تینوں تو بھی نہیں رہے ابھی باقی سردار تو سب آپ کے ساتھ ہیں تو پھر یہ بلوچستان کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ صرف لوگوں کو ورغلانے کے لیے لوگوں کے جو زہنوں میں بلوچستان کے لوگوں کی یا بلوچستان کے ان حقوق جو ایک الگ سی تصویر دکھانے کے لیے یہ پروپیرنڈا ہمیشہ سے کیا جا رہا ہے پورے کا پورا بلوچستان آپ کے ساتھ ہے چاہے وہ الیکٹڈ نمائندے ہوں جن میں اکسریت سردار رہے ہیں یا نواب رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں ان کے علاقے جا کے دیکھیں لسبیلہ کا علاقہ جا کے دیکھیں خارن کا علاقہ جا کے دیکھیں جل مقصید نصیر آباد یہ سبی کا علاقہ دیکھیں یہ لوگ تو آپ کے ساتھ رہے ہیں آج وہاں پہ بھی سبی اور آپ کے باغ کے لوگ وہاں اس جوڑ سے پانی پیتے ہیں جہاں پر جانور پانی پیتے ہیں سردار صاحب اب یہ جو ایک تو ظاہر ہے کہ یہ مسائل تو بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن آپ نے اسلامباد ہائی کورٹ کا بھی مدرسر نارو کیس جو ہے وہ دیکھا ہوگا لاپتہ افراد کا مسئلہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے یا یہ جو باقی ویسے تو بہت سے مسائل ہے لیکن یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے جس کو کہ فوری طور پر حل کرنا اگر آپ حکومت کے ساتھ تھے پھر آپ نے ان کو کچھ لسٹ بھی دی کتنی آپ کو کامیابی ہوئی کتنی ناکامی ہوئی کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک جو ہیں وہ بازیاب نہیں ہوئے دیکھیں مسائل تو اگر دیکھا جائے ایک سے بڑھ سے دوسرا مسئلہ ہے اگر انسانیت کے ناتے دیکھا جائے تو میرے خیال میں وہ شخص جو خود لا پتہ ہوا ہے ظاہرہ اس کو کسی محل میں تو نہیں رکھا گیا ہوگا اس کو عقوبت خانی میں رکھے ہوگا اور ان عقوبت خانوں میں ان پر ٹارچر ہوگا اگر ٹارچر نہ بھی ہو سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھی رکھا گیا ہو اس کو وہ بھی میرے خیال میں ایک ذہنی بہت بڑا ٹارچر ہے اس پر لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ورساؤں پر کیا گزرتی ہوگی جو ایک دن ایک لمحہ وہ کس کوف تو کس درد سے دکھ سے گزارتے ہوں گے آپ نے خود اس دن دیکھا ہوگا اس دن اسی کانفرنس میں میں نے صرف مزاکن لوگوں کو کہا جی یہاں پر کسی کا ٹیلی فون ملا ہوا ہے ہمیں آکے کسی کا بھی ہے تو آپ لے جائیں تو سب لوگ جو انہیں اپنی جیبیں یا بیک جو ٹوٹر رہے ہیں تو میں نے کہا میں کوئی فون نہیں ملا یہ صرف میں نے ایک مزاک کیا ہے میں دیکھنا چاہتا تھا ایک فون کے بدلے میں آپ کتنے پریشان ہوتے ہیں ان بچوں کے والد گمیں کسی کا بیٹا گمیں تو ان پر کیا گزارتے ہوگی مسائل تو ہیں لیکن انسانیت کے ناتے میرے خان میں اگر اس پاکستان کو انسانوں کا ملک سمجھا جاتا ہے بلوستان کو انسانوں کا علاقہ سمجھا جاتا ہے تو میرے خان میں اس سے بڑا مسئلہ نہیں جانتا کہ حکومت کا تعلق ہے بلکل اس میں ہماری جو چھے نقاط میں اس میں سر فیرس یہی مسئلہ تھا ان میں سے جو لسٹ ہم نے پروائیڈ کی تھی پانچ ہزار اکسو اٹھاویس مجاج بھی یاد ہے اس میں سے صرف ساڑھے چار سو کے قریب لوگ بازیاب ہو گئے لیکن اسی دوران پندرہ سو کے قریب اور لوگ اٹھائے لئے گئے اور وہ سسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا اسی بنیاد پر آپ نے حکومت چھوڑی تھی کہ آپ کے لوگوں کو نہیں کیونکہ ان کو واپسی کا سسلہ بند ہو گیا چلو ہم نے حکومت تو چھوڑ دی لیکن کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں بدتی تھی کہ ان لاپتہ افرادوں کو چھوڑا جائے کیا ہماری شرائط کی وجہ سے وہ چھوڑ دی وہ اس ملک کے شہری نہیں تھے وہ اس ملک کے باشندے نہیں تھے اگر باشندے نہیں تھے یہ اس ملک میں بسنے والے انسان تو تھے اب تو دوسرا بی بی ایک سسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے پہلے تو لے جاتے تھے مار کے ان کی لاشیں جو ہیں سڑکوں پر پھیک دیتے تھے جائے ویرانوں پھیک دیتے ابھی وہاں پر بلستان میں سی ٹی ڈی نام کا ایک ادارہ بنایا ہوا ہے تو وہ کئی اس طرح کے ڈرامے کے انداز میں کئی پر ریٹ کرتے ہیں وہی مسنگ پرسن جن کے لسٹ ہم نے لوگوں نے پروائیڈ کی جو تین تین سالوں سے یا آٹھ اٹھ سالوں سے غائب ہیں ان کی لاشیں پھیک دیتے ہیں انیس انیس لوگ ایک جگہ پر کہتے ہیں جی مقابلے میں مارے گئیں اب وہ کس طرح کا مقابلہ ہے جہاں پر سرکار کی یا اداروں کی گاڑی کیا ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا اور ان کے جو انیس یا اٹھارہ لوگ مارے گئے ان میں سے کسی ایک کو خراش تک نہیں آئے اور یہ بھی بتلاتے وہ نہیں شرماتے کہ باری ہتھیار برا مردے تو وہ ہتھیار ان کے کس کام کا جو اپنا تحفظ نہیں کر سکا آپ نے اس دن ریمارک سنے ہوں گے اور جو ڈائلوگ مقالمہ ہوا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کا اٹرنی جنرل کے ساتھ انہوں نے کہا لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئیں گے تو شاید معاملہ حل ہوگا تو کیا سیاسی جماعتیں جو ہیں اب وہ صرف لاکھوں لوگ آپ لا سکتے ہیں ویسے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو یہ بھی اس میں معذرت کے ساتھ جو بڑی سیاسی پارٹی ہیں وہ اس مسئلے کو اپنی پرائیٹی میں نہیں رکھتی کیونکہ اس کا تعلق چھوٹے صوبوں سے ہے اور بدکسمت یہ رہی ہے کسی کو اتدار سے نکال سکتے ہیں ہاں یہ مسئلہ اگر بڑے صوبوں میں ہوتا ہے کسی حد تک لیکن اس حد تک نہیں جتنا ملوسان میں یا دگرسن میں یا کیپی میں اور ہماری جو پلٹیکل پارٹی ہیں بڑی ان کی توجہ زیادہ تر یہ ہے کہ ہمیں ووٹ کہاں سے ملیں مسنگ پرسنز کے اگر کسی علاقے سے یا کسی صوبے سے گئیں اس علاقے میں اس حلقے میں شاید ہی شاید تین سو یا چار سو ووٹ ہوں ایک گاؤں میں تو شاید اس لیے وہ ان کی پرارٹی کے لسٹ میں شامل نہیں ہاں بلوسان کے لوگ نکلے تھے لیکن وہاں پر ان کو احتجاج کی بھی اجازت نہیں اگر آج گوادر میں لوگوں نے اپنے احتجاج میں یہ مطالبہ شامل کیا ہے آپ دیکھیں یا تو ان کا احتجاج ختم کر کرا دیا جائے گا کسی بھی طریقے سے لڑے لپے دے کر ان کو یا پھر ان کے خلاف شاید وہ اپنے طاقت کا استعمال کر کے ان کو ختم کریں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں جناب سردار اختر جان مینگل صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ضرور پوچھیں گے پھر حل کیا ہے اور خاص کر کے پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے وہ کیا قومی سیاست کے طور پہ اس معاملے کو اور اس سمیت تمام معاملوں کو جو کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے پلیٹ فارم سے پی ڈی ایم کے وہ اس پہ عمل درامت کب کرا پائے گی کس طرح کرا پائے گی اور مارچ میں لانگ مارچ کیسے ہوگا بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب اختر جان مینگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صدا صاحب آپ مسنگ پرسنز کا دیکھیں تو لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینسز نہیں ہوتے لیکن آپ کے بھائی میں خیال آپ واحد ہیں جن کا سب سے پہلا مسنگ پرسن آپ کے اپنے بھائی تھے تو ایک تو آپ اس تکلیف سے آشنا ہے شاید اس کو اس لیے کر رہے ہیں لیکن ابھی کوٹ سے کی جو ریمارکس ہیں اس سے لگتا ہے آپ کو کہ امید بنی ہے کہ کچھ نہ کچھ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ کریں گی دیکھیں اس سے پہلے بھی جب جس سے کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ عدالتیں آزاد ہیں جس افترخار چودری کی قیادت میں یا ان کی موجودی میں جب سپریم کوٹ میں یہ کیس چل رہے تھے میں خود اپیر ہوا تھا میں ملک سے باہر تھا اور بالخصوص اسی کیس کے حوالے سے میں یہاں پر آیا دوہزار بارہ میں ہم اپیر ہوئے ہم نے تمام وہ لسٹ پرویڈ اور اس وقت ان کی تعداد اتنی نہیں تھی جو بعد میں ہوئے اور اس کے بعد کیا ہوا چیف جسٹس کے خلاف انہوں نے کوئی پاکستان کا عائن تو نہیں توڑا تھا شاید انہوں نے اسی کے ساتھ ساتھ مسنگ پرسنٹ کے علاوہ کچھ ایسے آئینی کاموں پر عمل درامت کے لیے کچھ فیصلے دیئے تھے یا ورڈک دیئے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا وہ تاریخ اس کی خود ہی گواہ ہے خدا کرے کہ ہمارے عدالتوں کو پولٹیکل پارٹیوں پہ نہیں ان بچوں پر ان ماں پر ان بہنوں پر رحم آئے اور کرنا چاہیے آج نہیں تو کل کیونکہ پولٹیکل پارٹیوں سے تو لوگ مائیس ہوگے اس مسئلے پر اگر عدالتوں نے اس پر کوئی اچھا سا فیصلہ دیا برامت لوگوں کو نہیں کیا جا سکتا کم سے کم ان کو اطلاع دی جائے کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں کیونکہ انتظار جو ہے نا وہ سب سے بڑی ایک سزا ہے اور وہ لوگ جس اس کوف سے گزر رہے ہیں ہم خود اس سے گزر چکے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بڑا ایک دردناک ہوتا ہے بڑا کہتا ہے جو سلو پوائزن زندگی کے گزارنے کا جو سلو پوائزن ہے نا وہ یہی ہوتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ عدالتوں کو اللہ حمد دے اور وہ اس طرح کے فیصلے کرنے میں جو ہے آگے ہیں سلو صاحب اب یہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور آپ حکومت کا حصہ تھے پھر آپ نے حکومت چھوڑی پی ڈی ایم میں آئے کہ شاید کوئی تبدیلی اور پہلا ایجنڈا تھا کہ حکومت کو رخصت آپ نے کرنا ہے یا دوسرا ایجنڈا تھا بہرحال لیکن اس میں پی ڈی ایم ناکام نظر آتی ہے تو جو چھوٹی جماعتیں ہیں جو قوم پرس جماعتیں اس کا حصہ ان کی کیا ایسا ساتھ کیا آپ مطمئن ہیں پی ڈی ایم کی پالیسی سے اور ایجنڈے کے ساتھ جب ہم پی ڈی ایم کا حصہ بنے اور ہم نے حکومت چھوڑی تو ہم نے واضح طور دو ٹوک الفاظ میں کہے کہ حکومت کو گرانے ہمارے پرائٹی نہیں ہمیں اس جمہوری نظام کی بحالی ان اداروں کی عدم مداخلت جنت کی وجہ سے آج ملک اس حد تک پہنچا ہوا ہے ہم آپ کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہیں تو اسی دوران حکومت گرانے یا حکومت بنانے کی بھی باتیں ہوتی رہی ہیں لیکن وہ کبھی بھی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہا ہے اس دوران ایسے مواقع آئے بھی تو کوشش تو کی گی کہ کسی بھی طرح کبھی چیرمن سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے لائی جائے کبھی صوبوں میں عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے لیکن یہ پی ڈی ایم کا جو ہے اس تحریک کا حصہ نہیں تھے جہاں تک مطمئن ہونے کا تعلق ہے میرے خلال میں میں اپنی پارٹی کی حوالے سے جو میں وہاں پہ بھی دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکا ہوں کہ جس مقصد کے لیے پی ڈی ایم بنی تھی ابھی تک ہم اس مقصد کو حاصل کرنے میں پانچ فیصد بھی کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہے ان اداروں کو یا ان قوتوں کو جن سے جمہوریت کو خطر آئے ہم ان کے سامنے دیوار نہیں بنے ہاں یہ ہوا ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں میں جو ہے ہم نے کی ہماری اپنی پالیسیوں کی وجہ سے یا ہمارے ایک اس وقت فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے ان میں ہم لوگوں کی وجہ سے انتشار پیدا ہوا ہے یا وہ پارٹیاں الگ ہوئے ہیں لیکن جو مقصد تھا وہ ہم ابھی تک پانچ فیصد بھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپس پارٹی جب وہ الگ ہوئے یا ان کو الگ کیا گیا اس معاملے پہ تو وہ اپنی جگہ پہ ان کا موقع درست تھا کہ سسٹم کے اندر رہ کے آپ جو ہے وہ آگے بڑھیں وہ جو الہدگی اس مسئلے پر نہیں ہوئی تھی الہدگی وہ سینٹ کے الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا جیئرمن سینٹ یا لیڈر آ پوزیشن کے مسئلے پر ہوئی تھی میں خود باہر تھا ملک سے کوئی کہتا تھا کس کا قصور ہوئے لیکن بدبختی دی رہی ہے اس ملک کی کہ یہ ہوا اگر وہ نہ ہوتا تو شاید آج پی ڈی ایم کسی اور جگہ پر کھڑی ہوتی یہ تو میں اس وقت نہیں کہوں گا کہ اس میں قصور کتنا کس کا ہے یا کتنا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں ہم نے اپنے وہ جو مقاصد تھے اس سے ہٹ کر جب ہم نے فیصلے کیے تو جو ہے ہماری راہیں جدہ ہوگی اب اس میں جو ظاہر ہے کہ جو عدم اعتماد کا یا باپ کے لوگوں کے ووٹ لینے کا معاملہ تھا تو ہم نے بلوچستان میں دیکھا کہ باپ کے لوگوں کے ساتھ مل کے یا آپ نے ایک ان ہاؤس چینج جو ہے وہ کیا انہی کی جماعت میں سے کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سسٹم کے اندر رہ کے آگے بڑھیں گے تو چیزیں جو ہیں وہ بہتر طریقے سے ہاتھ آئیں گی پی ڈی ایم یہاں پہ کہیں غلط تو نہیں ہوئی آپ کے خیال نہیں دیکھیں جہاں تک بلوچستان کا معاملہ ہے اس میں پی ڈی ایم میں جو ہماری جماعتیں تھی اور جو متفقہ رائے سے پی ڈی ایم سے ہم نے یہ فیصلہ کر کے وہاں پر آدم اعتماد کی تحریک لائے تھے یہ مسئلہ زہر بیس آیا پی ڈی ایم کی میٹنگ میں لیکن جہاں تک سینٹ کی الیکشن کا تعلق ہے چیئرمن کا مسئلہ متفقہ اتفاق کے رائے سے ہوا لیکن لیڈر آف دا اپوزشن کا جو ہے فیصلہ وہ اتفاق سے نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ اختلافات بڑھ گئے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا سجیسٹ کریں گے پی ڈی ایم کو کہ کیا کرنا چاہیے ایک تو لانگ مارچ کی چار مہینے بعد کی تاریخ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جماعتیں اپنی اپنی راہ بنا رہی ہیں اس دوران پی ڈی ایم میں شامل یہ اس ملک کی بدقسمتی رہی ہے کہ انڈر دی ٹیبل لوگوں نے ڈیل کی اگر اس بار پھر اسی طرح کی اگر کوئی ہوئی انہوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ پیدا کی اور صرف اقتدار کو ترجیح دی جمہوری اس کو جمہوریت کو پردہ ڈال کر اقتدار کو اہمیت دی تو میرے خاند میں یہ اس سے بڑی اس ملک کیلی بدقسمتی نہیں ہوگیا اس کی ذمہ دار یہاں کی پولٹیکل پارٹی آنگی اور میرے خاند میں پھر یہاں پر جمہوری یا جمہوری اداروں کی مضبوطی کا دعویٰ کرنا یا نام لینا جو نا پھر اس کو گناہ سمجھے جائے تو بہتر ہے تو کیا ان ہاؤس چینج کی طرف پی ڈی ایم کو جانا چاہیے بڑھنا چاہیے دیکھئے نا اگر پولٹیکل پارٹیز یہ کہتی ہیں کہ ہم سسٹم میں رہ کے آگے بڑھتے تو ڈی این پی منگل کہاں پہ کھڑی ہوگی ہے ان ہاؤس چینج کس کی بیساکیوں پر اگر ان ہاؤس چینج پھر ہم ان ہی بیساکیوں پر جن بیساکیوں پر پی ٹی آئی اکے کھڑی ہو کر رہ گئی ہے تو پھر یہ تو کاسمیٹک چینج ہوگا اس میں ہم بنیادی تبدیلی تو نہیں لائیں گے آج اگر پی ٹی آئی ہے عمران خان کی جگہ ہم لینا چاہتے ہیں تو پھر بی این پی اس کا احسانی ہوگی اچھا اور اگر پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی اور آ جاتا ہے تو پھر جیسے بلوچستان میں ہوا پھر آپ کیا آپ کی جب تک کہ ہم نے اس سسٹم کو نہیں بدلا جب تک کہ ہم نے اس تمام سسٹم کو نہیں بدلا یہ کاسمیٹک چینجز جو ہے نا وہ ٹیمپریری تو ہمیں شاید ریلیو مل جائے ہمیں اسے کسی کو اقتدار مل جائے ہمیں اسے کسی کو گاڑی میں لگانے کے لیے گھر پہ لگانے کے لیے کوئی جنڈا مل جائے لیکن وہ جنڈا جو ہمیشہ جمہوری اداروں کو سر پہ لگتا آ رہا ہے وہ تو ہمیشہ اس کی قسمت میں رہے گا کیسے پھر یہ ہوگا یہ ایک سوال ہے جو کہ میں نے بریک کے بعد صدا صاحب سے پوچھنا ہے کہ سسٹم میں رہ کے پھر کیسے تبدیلی لائیں گے اور کیا لانگ مارچ جو ہے وہ پیپس پارٹی کے بغیر ممکن ہے اور کیا لانگ مارچ کے مطلوبہ نتائج پی ڈی ایم کو مل پائیں گے بریک کے بعد ملکم بیک ناظرین ایک دوبار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربرا جناب سردار اختیجان مینگل صاحب ہم ایساعت موجود ہیں سردار صاحب اب بات لائے عمل کی ہے ایجنڈے کی بات ہے شاید ساری جماعتیں وہی چاری ہوں گی جو آپ چاہ رہے ہیں لیکن کوئی کہتا ہے کہ ویا پارلیمنٹ کیا جائے کوئی کہتا ہے کہ سڑکو پہ آیا جائے کسی طرح کی ہر طرح کی اپنی پالیسیز ہیں ہر جماعت کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کون سا ایسا لائے عمل ہے جو کہ اختیار کرنے سے آپ کے جو مطلوبہ نتائج ہے جو کہ کیا ہے اس وقت یہ نظام کی تبدیلی ہے یا کیا ہے جمہوری نظام ہے وہ کیسے آپ حاصل کریں گے جمہوری نظام کی حقیقی جمہوری نظام لانے کے لیے آپ کو اس نظام کو تبدیل ہونا ہوگا جمہوریت حقیقی جمہوریت کٹ پدلیوں کی طرح نہیں ناشتے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر اپنے فیصلے کر دیئے لیکن یہاں پر اگر اس جمہوریت کو ہم یہ سمجھیں کہ ہم ان کا سہارا لے کر یہاں پر آئیں تو وہ جمہوریت نہیں ہوگی اس کے لیے جو کرنا ہوگا جو مجھے مشکل نظر آتا ہے آج کے دوار میں کیونکہ مجھے وہ ابھی تک ان پولیٹیکل پارٹیوں میں وہ حقیق جمہوریت کے وہ جراسیم نظر نہیں آتے جو ایک انقلاب برپا کریں جب تک کہ ہم نے وہ حقیقی ایک انقلاب برپا نہیں کیا اور اس انقلاب کے نتیجے میں ان قوتوں کو ہم نے ان کی جو اپنی حقیقی جگہیں ہیں within the constitution of Pakistan ان کو یہ سمجھائیں کہ آپ کی حد یہ ہے اس سے آپ بار میں نکلیں پارلمنٹ ہمارا راہ ہے یہاں پر منتخب نمائندے اس کا فیصلہ کرے گی کون election contest کرتا ہے کس کو جیتنا ہے عدلیا کو آزاد رکھیں میڈیا کو آپ آزاد دی دیں تو پھر جل کے یہ ملک چلنے کے قابل ہوگا یہ تو بڑا idealist قسم کا agenda ہے نا سر اس کی تو اس کے لیے تھوڑا سا practical بھی تو ہونا پڑے گا مطلب ستر سالوں سے جو چیز چلی آ رہی ہے اس کو آپ ایک ہی چند مہینوں ایک لانگ مارچ سے کیسے ٹھیک کر لیں میں یہ نہیں کہتا جو ایک منہ میں ہوگا اس کے لیے شاید اس میں سال لگیں اس کے لیے سادیاں لگیں لیکن ابتداد تو ہمیں ہی کرنی ہوگی نا ہم اسی انتظار میں بیٹھے رہے ہیں کہ جی اس میں تو کوئی اور آکے کرے کوئی اور نہیں کرے گا اسے ہم ہی کرنا ہے یا تو پھر ہم اسی تنخواہ پر گزارہ کرنے کی سوچیں کہ جو کچھ مل رہا ہے میں اسی لیکن اسی تنخواہ پر گزارہ کرنے کے لیے پھر ہمیں جمہوری اور جمہوری اداروں کی مضبوطی اور فریڈم آف پریس اور آزاد عدلیہ کی بات جو ہے اپنے ذہنوں سے نکالنی ہوگی اب یہی بات ہے سر اب ایک پارٹی کے اندر بھی دو بیانی ہے مطبعہ اگر پی ایم ایل این کو آپ دیکھیں تو ان کے اندر بھی دو بیانی ہے یہ بھی مفامت کس سے وہ مضامت کس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم اگر مفامت اگر چاہتے ہیں ہم اپنی ڈیموکریٹک رائٹس رنڈر کر کے ہم مفامت کریں یا ہم مضامت اس حد تک جائیں کہ ان کو کہیں کہ جی آپ کا ڈیموکریٹک جو پروسس ہے یا ہمارے جمہوری جو فیصلے اس میں آپ مداخلت نہ کریں اس میں پی ڈیم بہت سلو ہے میں اس پر اتفاق کرتا ہوں جو فیصلے ہمیں ڈیڑھی سال تو بچا ہوا اس حکومت کا اگر یہی ڈیڑھ سال ہم نے اسی انداز میں گزارا تو پھر یہ میزیکل چہر ہے اور مجھے جو لگ رہا ہے ہم پھر اس انتظار میں ہیں کہ کس کے لیے وہ میزیکل چہر خالی ہوگی وہی ادارے اگر اس سے مایوس ہیں اس وقت جو ہم انتظار میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لوں گا لیکن ہم اس دوڑ میں ہیں کہ وہ کرسی خالی ہو مجھے جگہ ملے یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ کرسی جو ہے وہی چہر ہے جس پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا اختیار وہی ہوگا ہے جو ان کا ہے تو اس طرح ہم تبدیلی نہیں لیں گے چہرے شاید بدل جائیں لیکن نظام نہیں بدلے گا تو اس نظام کو بدلنے کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر نیا صاحب یہاں ہوتے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے یا اگر وہ آ جاتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے پولٹیکل پارٹیوں کی لیڈرشپ چاہے جہاں بھی ہو خمینی ملک میں نہیں تھا لیکن وہ انقلاب لایا ان کے پولٹیکل لوگ ان کے چاہنے والے ان کے پولٹیکل فیلوسفی جہاں کیونکہ ابھی تک ہم لوگوں کو یہ سوچ نہیں دے سکیں کیونکہ ہم ایک قدم آگے جاتے ہیں اور دو قدم پیچھے کی طرف جاتے ہیں اس طرح نہیں چلے گا اور ہمیں چلنا ہوگا تو چار قدم آگے ہی چلنا ہوگا اس کے لیے ہمیں نقصانات اٹھانے پڑیں گے لیکن نقصانات کے بدلے میں ہی ہم اس جگہ پر اس منزل پر پہنچیں گے تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے مفادات کو پیچھے کر کے تو ایک ایجنڈے کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ جمہوریت کو صحیح معنوں میں واپس لے کے آنا ہے آپ کو لگتا ہے اگر یہاں پر ملک میں ان سیاسی پارٹیوں کو سیاست کرنی ہے تو ان کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا اگر ان کو کاروبار کرنا ہے اگر ان کو غلامی کرنی ہے تو پھر جو کر رہے تھے وہی کرنا چاہتے ہیں اب آپ کو لگتا کیا ہے کہ اگلے چھے مہینے میں کس طرح کی کیونکہ چار مہینے بعد کا لانگ مارچ کا ٹائم ہے اتنا لمبا ٹائم تو کبھی نہیں دیا جاتا اس میں کچھ مجبوریاں بھی تھی کیونکہ لانگ مارچ اس طرف کرنا ہے جہاں پر اس لانگ مارچ کا امپیکٹ ہو اور موسم کی وجوات کو بھی ہم نے مد نظر رکھ کر یہ فیصلے کی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ہم دیر کی ہوئے لیکن اتنی بھی دیر نہیں کی لیکن ابھی وقت ہے ہمیں اور اس پر اگر اس بار بھی ہم نے اس کو ڈیلے کیا تو پھر مرخل میں ہم بہت پیچھے رہ جائے آپ کو لگتا ہے کہ ڈیلے ہو سکتا ہونا تو نہیں چاہیے ہونا تو نہیں چاہیے تو پیپلز پارٹی کے بغیر ممکن ہے اور اگر نہیں ہے ممکن تو آپ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں دیکھیں اگر پیپلز پارٹی نہیں آتی اس میں اس اسٹرگل میں تو پیپلز پارٹی تنیا رہ جائے گی وہ آئیسلیوشن میں جائے گی اور آئیسلیوشن میں جانے کے لئے اس کے اپنی جو پولٹیکل جو لوگ ہیں وہ آپ کے اس انقلاب میں شامل اب گوادر میں اگر میں نہیں گیا ہوں لیکن اس وہاں کے لوگوں کی ضرورت کو مدن نظر رکھ کے ہوئے میرا وارک اٹھ ہو گیا ہے وہاں لوگ بھی پھر یہ محسوس کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت پی ایم ایل این یا بی این پی بھی اس میں شامل نہیں ہوئی اور لوگوں نے سمجھا کہ یہی تحریک ہماری نجات کندہ ہے تو لوگ مجھے چھوڑ کر پیپلز پارٹی کی چھوڑ کر مولانا صاحب کو چھوڑ کر اس تحریک میں شامل ہوں گے لانگ مارچ کے ذریعے سے آپ حکومت ظاہر ہے اثر تو پڑے گا حکومت پہ حکومت تبدیل ہو سکتی ہے یہ جا سکتی ہے سیاسی شہادت نہیں ملے گی پھر پی ٹی آئی کو نہیں جی کیونکہ اب وہ شہادت کے بھی اپنے کچھ طریقے ہوتے ہیں ہاں یہ اور بات ہے کوئی جو ایروٹ ایکسیڈن میں مر جاتا ہے اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے کوئی ٹی بی سے مر جاتا ہے اس کو بھی شہید کیا جاتا ہے تو ٹی بی کے مرنے والے پہ اور ماز پر مرنے والے کی جی شہادت میں بہت بڑا فرق ہے کیا آپ انتظار بھی کر رہے ہیں کہ معاشی طور پہ بھی پاکستان کی جو اس وقت کنڈیشن ہے چار مہینے تک شاید صورتیال ایسی ہو جائے کہ سب کو ہی لے کے چلنا پڑے تو وہاں پہ شاید سرندر ہو کہیں نہ کہیں دیکھیں معاشی صورتحال کو کنٹرول کرنا اور اس کو سنبھلنا مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے بس میں ہے اور اس وقت اگر کسی بھی پارٹی نے اس کو ہٹا کر اور خود اقتدار میں آئی تو وہ اس کی پولٹک سیاسی موت ہوگی اور آخری سوال سار جو افغانستان کی صورتحال ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر بہت سارے اور بھی ایک طرح سے پولرائزیشن ہے اس کے بلوچستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے بلوچستان کی ہر وقت جو صورتحال رہی ہے اس کے ڈائریکٹ ایمپیکٹ جو ہے بلوچستان پر پڑا ہے چاہے وہ نائنٹین سیونٹی نائن میں سوویت ویڈین کی اندرائزیشن ہو یا طالبان کی حکومت ہو یا مجاہدین وہاں پر آئے ہیں یا اب کیونکہ وہاں پر کچھ اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو کاروبار بارڈر کی کاروبار کے حوالے سے اس کے اثرات بلوچستان پر پڑتے ہیں اگر وہاں پر جنگ و جدل کیالات ہوتے ہیں تو اس کے گولے جو ہیں ہمارے بارڈر کروس کر کے اس طرف آتے ہیں اور ماجروں کی ایک بڑی کھیب بلوچستان میں آتی ہے تو اس کی وجہ سے نہ کہ صرف معاشی پرابلم ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں بلکہ لاؤن آرڈر کے پرابلم بھی ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں تو اس کو ہمیشہ نظرانداز کیا گیا ہے حکومت جو بھی حکومت وقت رہی ہے اس نے صرف اس دور سے اپنے معاشی فائدے یا بینلوکامی طور پر اپنے سیاسی فائدے اور اس سیاسی فائدے میں اور اس معاشی فائدے میں انہوں نے اس سردی علاقوں کو جو نظرانداز کیا ہوا ہے اور جس کے جو اثرات ہیں آج دن تک ہم لوگ بغت رہے ہیں بہت بہت شکریہ سر تینکیو سو مچ ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے اس وقت پاکستان کے عوام کی ترجمان جو سیاسی جماعتیں ہیں اگر وہ نہ آگے آئیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا جمہوری دھانچہ جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے جو شکست ریختا ہے اس کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے اور اب نہیں تو کبھی نہیں والی بات ہے جمہوری نظام کے لیے جو کہ سردار اختر مینگل صاحب نے ابھی کی ہے گفتگو آپ نے سنی پیسلا آپ کا